تو فالو کریں اس لیسن کو میرے ساتھ اس میں سب سے پہلے اس کے فور ویوز میں اس کی پوزیشن دیکھیں کہاں پر ہے یہ سب سے پہلے جو جو جائنٹ ہم لگائیں گے وہ سائیڈ بیو میں لگائیں گے سائیڈ بیو کو میکسیمائز کر لیں اپنے پاس اب دی بیسٹ وی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اپنا کسٹم شیلف ہو جیسے کہ ہمارے پاس شیلفز کھولے ہیں ہمارے پاس یہ کسٹم شیلف بھی ہے ہم کسٹم شیلف کو جیسے کہ میں نے یہ ابھی بنایا ہے اسے اس کسٹم شیلف کو ہم شیلف کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے ضروری آئیٹمز کے لئے اس وقت ہمیں جائنٹ ٹول چاہیے وہ میں نے یہاں پہ لگا رکھا ہوا ہے اسی طرح سے اس پہ ہم نے جائنٹ سائز کا ٹول بھی ابھی سے لگا رکھا ہوا ہے اس کو کس طرح سے یہاں پہ لگاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں سپوز ہم اس پہ پینٹ سکن ویٹ کا ٹول لگاتے ہیں اس پہ تو اس کو کس طرح سے لگاتے ہیں اس میں آپ اس ٹول تک پہنچیں پینٹ سکن ویٹ ٹول اور کنٹرول شفٹ کو پریس کر دیں کی بورڈ پر اور ہولڈ رکھیں پریس کر کے اور کلک کریں تو وہ یہاں پہ آ جائے گا کسٹم شیلف میں اس وقت ہمارے پاس تین ٹول کسٹم شیلف میں ہیں جیسے کہ پہلے یہ دو ٹول ہیں ہم نے سب سے پہلا ٹول لینا جائنٹ ٹول یہ بون لگائے گا بون ہڈیاں ہمارے اس میں باڈی میں سب سے پہلے ہم اس کی بون لگا رہے ہیں لیفٹ لیگ پر اور لیگ کو ہم اپنے نزدیک لاتے ہیں ہپ سے ہم شروع کریں گے یہ اس کی رائٹ ہپ ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں جائنٹ سائز سوٹیبل ہے اور تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ پہ رکھ کے جیسے کہ نی ہوتا ہے اور پھر نی کے بعد انکل پر اب ہم چاہیے کہ ہم اس کو کلوز کر دیں اس کا بیو تو اس کو ہم تھوڑا سا نزدیک کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ جائنٹ سائز بڑا ہے جائنٹ سائز کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں جائنٹ سائز کا ٹول ہمارے پاس ہے اس کو کلک کرتے ہیں اور ون سے زیرو پوائنٹ فائب کر دیتے ہیں اب جائنٹ سائز چھوٹا ہو گیا ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک ہمیں جائنٹ چاہیے تو پر تو کی پوزیشن جو تو کا میڈل ہے وہاں پہ یہ اور ایک جائنٹ چاہیے ہمیں تو اینڈ پر یہ تو اینڈ پر ہم نے ایک کلک کیا ہے اس طرح جب ہم ہیٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ جائنٹ سائز ہیں جو سب سے پہلا کام کیریکٹر سیٹ اپنے جائنٹ لگاتے وقت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے سب سے پہلا موسٹ امپورٹن کام ہے جائنٹ کے نام رکھنا اس امپورٹنٹ ٹاسک اس امپورٹنٹ جاب کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے ہم نے کونسی لیگ پر لگایا یہ ہم چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نام رکھتے ہیں فرنٹ بیو میں آئیں فرنٹ بیو میں یہ ہمیں میڈل میں دکھائی دے رہا ہے ابھی کسی لیگ کا ڈیسیزن نہیں ہے کہ اس کو کونسی لیگ پر ہم آسائن کر رہے ہیں ہم مووو ٹو لے کر اس کو رائٹ لیگ پر لگا دیتے ہیں نی کی جگہ پر نی ہے ٹو کی جگہ پر ٹو ہے اور ہپ کی جگہ پر ہپ ہے اور اب ہم اس کو رینیم کرتے ہیں رینیم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چینل باکس کو کھول کر بیٹھیں اور چینل باکس میں جائنٹ ون سے ہم نے شروع کیا تھا اسی لیے اس کا نام جائنٹ ون ہے کلک کریں جائنٹ ون کو کلک کر کے اس کو رائٹ ہپ کا نام دیں آر چھوٹا ہ آئی ٹی لوئر کیس میں آر اور ہپ یہ اس کے پہلے جائنٹ کا نام ہے یہ جائنٹ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کے بعد آپ اپ ایرو کی ڈاؤن ایرو کی کی ذریعے نچ لیں ڈاؤن ایرو کی کی ذریعے آپ نچ لیں نی کے جائنٹ پر پہنچیں اور اس جائنٹ کا نام یہاں پہ جائنٹ ٹو تو اس کو آپ یہاں پہ کر دیں آر یعنی کہ رائٹ اور نی کے اپر کیس میں اور باقی اس طرح سے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ بعد میں ہمیں بہت زیادہ اس سے ٹربل پیدا ہوتا ہے جب ہم اینیویشن بنانے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اس کے رگنگ کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ دو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جائنٹ کو پراپر نام دیں ہم ایک بار پھر نی کے جائنٹ پر کلک کرتے ہیں اور پھر ڈاؤن کی سے ہم اب اینکل کے جائنٹ تک آئیں مزید اپنی سیٹسفیکشن کے لئے ہم ویو چین کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اینکل ہی کا جائنٹ ہے تو رائٹ اینکل اس کا رائٹ ٹخنا جو ہے اس پر ہم آر کیپٹل اے کے لئے رائٹ اینکل اس کے بعد پھر ایک بار کلک کرتے ہیں ہم اینکل پر اور ہم ڈاؤن ایرو کی سے آگے بڑھتے ہیں اب تو پر ہم آگے اس کا نام ہم رکھتے ہیں رائٹ ٹھو اور پھر کلک کر کے ہم ڈاؤن ایرو کی کی سے رائٹ ٹھو اینڈ